السلام علیکم آئیوٹیوب فیملی آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے کیونکہ آج میں آپ لوگوں سے اس میں ڈسکرس کروں گی کہ کلوف کے ذریعے یعنی کہ لونگ کے ذریعے آپ کس طرح سے کنسیف کر سکتی ہیں وہ خواتین جو بے تہاشم جو ہے نا ڈیفرنس میڈیسن استعمال کر کر کے تھک گئی ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں کیونکہ یہ آپ لوگوں کے لیے ہے تو کلوف کے ذریعے جو ہے وہ کس طرح سے آپ نے کنسیف کرنا ہے کس طرح سے جو ہے وہ اپنی بانچ پت کی شکایت کو دور کرنا ہے لونگ اور لونگ سے نکلاوا آئیل یعنی کہ جو ایکسٹریکٹ ہوا وہ کلوف آئیل ہے یہ دونوں جو ہے نا میل اور فیمیل باڈی کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کلوف یعنی کہ لونگ جو ہے وہ میل باڈی کے لیے کیا بینیفرٹ سکتا ہے اگر میں فیمیل کی بات کروں کہ فیمیل میں جو ہے وہ لونگ کے کیا بینیفرٹ ہیں تو یہ آپ کے اووریز کے فنکشن کو نہ امپروف کرتا ہے اس کے علاوہ یہ ایلچ ہارمون کو پروڈیوز کرواتا ہے ایلچ ہارمون کیا ہے کہ ایلچ ہارمون جو ہے یہ ایگ ریلیس کروانے میں ہیلپ کرتا ہے یہ ایسا ہارمون ہے جو آپ کے ایگ ریلیس کرواتا ہے دیورنگ اویولیشن اویولیشن کے ٹائم میں صحیح ایگ کا ریلیس ہونا ایلچ ہارمون کا کام ہے تو یہ اس کو بہتر کرتا ہے اس کی پروڈکشن کرواتا ہے لونگ کا پانی جو ہے وہ فیمیل انرجی کو بوسٹ کرتا ہے یہ وجائنل اوڈر کو بھی ٹریٹ کرتا ہے وہ خواتین جو کنسیف کرنا چاہتی ہیں وہ اپنے دیورنگ اویولیشن ٹائم میں جو ہے نا وہ لونگ کا استعمال کریں کیونکہ یہ کنسیف کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہے اگر میل میں میں اس کی بینیفرٹ کی بات کروں تو یہ جو ہے نا میل سیکس ہارمون کو جو ہے یہ بڑھاتا ہے یعنی کہ یہ ٹیسٹیوسٹیرون ہارمون کی پروڈکشن کرواتا ہے ایزا ہربل میں جو ہے نا یہ ایزا میڈیسن بھی استعمال ہوتا ہے لونگ کیونکہ یہ آپ کے سیکچول پاور کو جو ہے وہ بوسٹ کرتا ہے اس کے علاوہ یہ سپرم کی کوئلٹی کو سپرم کی کاؤنٹ کو اور سپرم کی موٹیلٹی کو بھی بہتر کرتا ہے لونگ میں یوجنال کمپاؤنڈ موجود ہے جو کہ آپ کو باڈی پین سے آرام دیتا ہے کے علاوہ یہ انٹی انفلامیٹری ہے تو یہ ہر طریقے کے انفیکشن سے سوچن سے جلن سے جو ہے یہ محفوظ رکھتا ہے اس میں جو ہے وہ انٹی اوکسیڈن پروپرٹیز پایا جاتا ہے جو کہ آپ کی باڈی سے فری ریڈکل کو دور کرتا ہے تو یہ جو ہے نا کینسر کی ٹریٹمنٹ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے لونگ کا استعمال جو ہے وہ دانتوں کی درد کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے اگر آپ کلوف آئل کے ساتھ آلیف آئل ملا کر لگائیں گے تو آپ کو جو ہے وہ دانت کے درد سے جلد آرام آ جائے گا اس کے علاوہ یہ سوڈ تھراؤٹ اور خاصی کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے یہ سانس کے نالی کو کلیئر کرتا ہے اگر آپ کلوف کو یعنی کے لونگ کو جو ہے وہ سالڈ کے ساتھ چبا کر کھائیں گے تو یہ سانس کے نالی کو بھی کلیئر کرتا ہے آپ کے گرے کے انفیکشن کو بھی دور کرتا ہے اور خاصی کے لیے بھی یہ بہت زیادہ مفید ہے اس کے علاوہ لونگ کا استعمال جو ہے یہ شگر کو بھی کنٹرول کرتا ہے یہ ڈائیبٹیز والوں کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے یہ دل کے مسائل کو دور کرتا ہے یہ جگر کے مسائل کو دور کرتا ہے اور یہ اس ٹمہ تلسر کو بھی ٹریٹ کرتا ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو کلوف کے بینیفٹس کے حوالے سے امید ہے کہ آپ کو اس میں ساری چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی کوئی بھی ایسی بات جو آپ کو اس میں نہ سمجھ میں آئی ہو تو آپ اسے کومنٹ کے ذریعے پوچھ سکتی ہیں اپنا قیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ